موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سمینہ شاویز ویلکس میں ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بارش کا موسم جائے و سٹارٹ ہو گیا ہے مجھے تو بارش کا موسم بہت پسند ہے یقیناً آپ کو بھی پسند ہوگا اگر آپ کو بارش کا موسم پسند ہے تو ہماری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ بارش کے بارے میں ٹپس بتاؤں گا جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جنر میں آپ کو سب سے پہلی ٹپ بتا دیتا ہوں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ ہمارے پاس امریلہ ہونی چاہیے اور رینکوٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم بارش میں خوب انوائے کر سکے دوسری ٹپ یہ ہے کہ بارش سے نہا کے ہم نے جب گھر آنا ہے تو ہم نے گرہ پانی کے ساتھ نہانا ہے تاکہ ہماری بوڈی کا ٹیپریچر نارمل ہو جائے اس کے بعد جب ہم نے بارش مناہ لینا ہے پھر اگر ہم نے بارش سکول وغیرہ جانا ہے تو ہم نے ساری اپنی کاپیز بکس کو ایک پلاسٹک بیک کے اندر پہلے ڈال لیں پھر ان کو بیک کے اندر ڈال لیں تاکہ وہ کور بھی ہو جائے اور سیف بھی ہو جائے اور تاکہ وہ خراب بھی مت ہوئے اب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا بارش مناہ لیا خوب انوائے کر لیا اس کے بعد ہم نے آکے جو ہے وہ بکس اور کاپیز کو بھی کور کر لیا اب ہمارے پاس یہ ٹپ ہے کہ پھر ہم نے کچھ گرم پی لینا ہے جیسے سوپ ٹی یا پھر کافی تاکہ ہمیں زکان بھی نہ لگے اور بخار بھی نہ آپ کہیں باہر ہے اور تیز بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس وقت آپ نے کسی پلیگراؤن میں بھی نہیں کھیلا یا پھر گارڈن میں بھی نہیں جانا آپ نے فوراں گھر چلے جانا ہے اور اگر آپ گھر سے کچھ دور ہے تو آپ نے کسی شیڈ کے نیچے کھڑے ہو کے ویٹ کرنا ہے اور جب بارش رکھ جائے گی تو آپ نے پھر اپنے گھر چلے جانا ہے اگر آپ کے گھر کے بارش فلٹ کی طرح دیر سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس پانی کو نکال دینا ہے تاکہ اس پانی سے موسکیٹو نہ پیدا ہوں اور آپ بیمار نہ ہوں بارش کے موسم میں آپ نے باہر کا کھانا جیسے جنگ فود چاڑ پانی پوڑی یا فی جوس ان کو نہیں کھانا تاکہ آپ بیمار نہ ہوں اور بارش کے موسم میں آپ نے اپنے کھانے کے اندر منٹ جنجر اور تلسی ان کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کے گھر میں بھی شاویز کی طرح چھوٹا بچہ ہے اور وہ بارش کے موسم میں اپنے ٹوائز کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ ہیلا کر لیتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان ٹوائز کو پراپرلی جو ہے وہ ایک بار باش کرنا ہے تاکہ ان ٹوائز کے اوپر بھی جو جانسوں وہ ختم ہو جائیں اور بارش کے موسم میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صرف صاف اور وائل پانی پیئے تاکہ اس پانی میں کوئی جمز نہ ہو اور اس کی وجہ سے آپ بھی بھواب نہ ہو بارش کے موسم میں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انفیکشن پھیننے کی وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہیڈز میں جمز ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے دن میں فائف سکس ٹائمز لازمی جو ہے وہ اپنے ہیڈز کو ریگولرلی باش کرنا ہے آپ نے کلینی نیس کا خیال بھی رکھنا ہے سیف ڈرنکنگ وارٹر کا بھی اور آپ بیمار بھی نہ ہو اور آپ اسی طرح بار بارش میں اندوائے کریں تو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی اور آج کی ویڈیو میں جو آپ کو پوائیٹس بتایا ہے ان پر میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں عمل کروں کوشش کرتا ہوں کہ شاویز کو بھی ان پر عمل کرنا ہوں اور آپ نے بھی ان پر لازمی عمل کرنا ہے تاکہ اسی طرح ہم سب سیف رہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل پر لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سبسکر پہلے آپ پر پہنچیں تو ہم آپ سب اپنی نچ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے بائی